اپنا ٹی وی کے معزیز دوستو اسلام علیکم دل روبار ڈراما سیل کی پندرہ اپیسوڈز آپ دیکھ چکے ہیں اپسوڈ سکسٹین سے لاسٹ اپیسوڈ تک کی مکمل کہانی کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں خورم سے شادی کے بعد سنم کے پاس دو اپشن ہوتے ہیں یا تو اس سے طلاق لے کر ساری زندگی گھر میں بیٹھی رہے یا پھر دانیال صاحب کے کہنے پر خورم کو صدارنے کی کوشش کرے امریکہ جانے سے پہلے دانیال صاحب نے سنم کے نام گھر لگوا کر بہت اچھا قدم اٹھایا تھا اس طرح خورم اسے کبھی بھی طلاق نہیں دے سکے گا نتاشا کے کہنے پر خورم فیصلہ کرتا ہے کہ میں سنم کے ساتھ ایک اچھا شوہر بن کر رہوں گا اس کا دل جیت کر کسی بھی طرح یہ گھر واپس اپنے نام لگوا لوں گا لیکن باپ کی امریکہ واپس جاتے ہی خورم دوبارہ اپنی عیاشیوں کا بزار گھر میں گرم کر لیتا ہے خورم کی حرکتوں سے تنگ آ کر سنم کوٹ کی طرف سے اسے نوٹس بیشتی ہے کہ اگر اب اس نے سنم کی اجازت کے بغیر گھر میں کوئی بھی سرگرمی کی تو اسے سزا مل سکتی ہے اس کے بعد خورم اور سنم کا آپس میں کافی جگڑا ہوتا ہے جو گھر کا خاص ملازم چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے خورم کے جاتے ہی وہ سنم سے کہتا ہے خورم صاحب دل کے برے انسان نہیں ہے لیکن ان کی سوچ مختلف ہے اگر آپ اپنے لکس کو چینج کر لیں تو مجھے پورا یقین ہے خورم صاحب آپ کو پسند کرنے لگیں گے اس ملازم کی بات مانتے ہوئے سنم خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتی ہے فیشن کرنا شروع کرتی ہے جب خورم کی نظر سنم پر پڑتی ہے وہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور انتاشا کو بھول جاتا ہے سنم سے کہتا ہے کیا تم وہی ہو جس سے میں نے شادی کی تھی دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں اور خورم کے دل میں بھی سنم کے لئے محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ سنم کا بہت حیال رکھتا ہے سنم بھی اپنا ماضی بھول کر خورم کے ساتھ خوشکوار زندگی کا آغاز کر لیتی ہے سنم کی یہ خوشیاں محض کچھ ہی عرصے تک کی تھی برا ماضی انسان کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا اور عیاس فوٹوگرافر سنم کا سب سے برا ماضی تھا جو ایک بار پہلے اس کی زندگی برباد کر چکا ہے لیکن جب اسے پتا چلتا ہے سنم بہت زیادہ امیر ہو چکی ہے وہ اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے کبھی دو لاکھ کی ڈیمانڈ تو کبھی پانچ لاکھ کی سنم بھی مان جاتی ہے اور ہر بار اسے پیسے دے دیتی ہے اور ہر بار عیاس کو پیسے دے دیتی ہے تاکہ اب وہ اس کی زندگی برباد نہ کر سکے عیاس سوچتا ہے یہ تو بہت ہی آسان کام ہے سونے کے انڈے لینے کی بجائے کیوں نہ مرہی لے لوں وہ سنم سے ایک کروڑ کی ڈیمانڈ کرتا ہے اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا سنم کے لیے آسان کام نہیں ہوتا وہ عیاس کو انکار کر دیتی ہے انکار کی دیر تھی عیاس سنم کی ساری اصلیت خورم کو بتا دیتا ہے خورم جو اب جان سے بھی زیادہ سنم کو چاہنے لگا تھا سنم اس کی نظروں میں گر جاتی ہے خورم کہتا ہے تم جیسی گٹیاں اور تین شادی کے لائق نہیں ہوتی بس دل بہلانے کے لیے رکھی جاتی ہیں ایک بار پھر سنم اپنی زندگی میں کیلی رہ جاتی ہے خورم اسے طلاق دینا چاہتا ہے لیکن جائداد کے ڈار سے طلاق نہیں دیتا اس مسئلے کا حل خورم نکال لیتا ہے وہ اپنے ایک دوست کو سنم کے پیچھے لگا دیتا ہے خورم ہوت تو سنم کو وقت نہیں دیتا اس لیے سنم اس کے دوست کے ساتھ وقت گزارنے لگتی ہے وہ سنم کو پرپوز کرتا ہے اسے کہتا ہے تم خورم سے خلا لے لو ہمیں اس کی جائداد سے کچھ نہیں چاہیے اس کی باتوں میں آ کر سنم اس سے خلا لے لیتی ہے اس طرح سنم کے ہاتھوں سے خورم کا گھر فیکٹری اور سب کچھ جاتا رہتا ہے اس کے بعد ہی وہ لڑکا بھی غائب ہو جاتا ہے جو سنم کو انچے انچے خواب دکھاتا رہا تھا خورم سنم کو دکھے دے کر گھر سے نکال دیتا ہے سنم کے پاس اب رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا وہ دربدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے ایسے میں وہ دارال ایمان میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے دارال ایمان کا مالک جنید ہوتا ہے جو اپنی سٹیڈی مکمل کرنے کے بعد جرمنی سے واپس آ جاتا ہے اور اتنا امیر ہو جاتا ہے کہ غریب اور بیوہ عورتوں کے رہنے کے لیے دارال ایمان بناتا ہے جب وہ سنم کو وہاں دیکھتا ہے کافی پریشان ہو جاتا ہے اور جنید کو دیکھتے ہی سنم کے رنگ اڑ جاتے ہیں جنید کہتا ہے تم تو بہت امیر ہو چکی تھی پھر یہاں پر کیا کر رہی ہو سنم رونے لگتی ہے ہاتھ جوڑ کر جنید سے مافی مانگتی ہے میں نے تمہارا دل توڑا تھا تب ہی آج تک دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں خدا کے لیے جنید مجھے ماف کر دو شاید مجھے سکون مل جائے تو دوستو آپ کو ہماری پریڈکشن کیسی لگی کیا جنید کو چاہیے مجھے سکون مجھے